ہمارے دوست اور ہمارے بھائی کے پوٹے بچے ہیں وہ ہمیسا بیمار پڑتے ہیں دوست اور بھائی ہاں جیسے ہمارے دوست کے بھائی ہمارے پڑوس کی رہنے والے دوست اور ہمارے خاندان میں ان کے بچے بیمار پڑتے ہیں ان لوگوں کے بچے بیمار پڑتے ہیں جس کے پر ان کے والدین ہمیسا بیچینڈ رہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں ہمیسا بیمار پڑتے ہیں تو ان کو جہنی طور سے پریشہ نہیں رہتی ہے اگر کچھ باتیں آپ کی طرح سے رکھی جائے تو ہم ان کو سمجھا سکیں کہ نہیں بچے اللہ اس کی طرف سے کچھ یقین دیکھیں سب سے پہلے جو بیمار پڑتے ہیں تو ہم انہیں اپنے آپ کے جو دوست اور رشددار ہیں یا سوری جو پڑوس میں ہیں ہم انہیں یہ بھارتے ہیں کہ یقیناً بیماری ایک ٹائپ کی کا امتحان ہے اور جب بچے بیمار پڑتے ہیں تو بڑا امتحان ماں باپ کا ہوتا ہے دونوں اعتبار سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو خود کی تکلیف سے زیادہ بچوں کی تکلیف پھاری پڑتی ہے اور ذہنی طور پر جو پریشانی ہیں وہ الگ تو اب اس سیچوئیشن کے اندر کیا ہو سکتا ہے ہم انہیں سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر صبر کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے آزمائشے دیتا ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے اور مقام رکھا ہے لیکن وہ بندہ اپنی نیکیوں سے وہ مقام تک نہیں پہنچ رہا ہے سپوس لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس مقام پہ پہنچے تو اللہ اسے آزمائشے میں دالتا ہے وہ آزمائشوں پہ وہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے تو صبر کریں یقیناً تکلیف کی بات ہے بچوں کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے اور ایک آزمائش ہوتی ہے تو ایک تکلیف کی بات ہے اور اللہ ان کی تکلیف میں آسانی کرے بچوں کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے مطلب مکمل شفاہ اور جلد سے جلد اللہ عطا فرمائے تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ہم انہیں کہتے ہیں کہ احتساب یعنی کہ سواب کی امید یعنی کہ جو تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا بڑا بدلہ ہے سامنے سب سے پہلی چیز دوسری چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں شفاہ تو اللہ دیتا ہے تو دوا لینے کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ دوا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ تداوو ہاں اللہ کے بندوں دوا لو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَا دَعْنِ إِلَّا وَدَا لَهُ شِفَانِ کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفاہ بھی بنائے اللہ تعالی نے جب بیماری دی ہے حدیث میں وعدہ ہے بعض اوقات کیا ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو پتا نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے یہ بلتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے ایسے ورڈز نہیں بلنا چاہیے کہ اس کا علاج نہیں ہے تو ہم انہیں کہیں گے کہ پوزیٹیوٹی رکھئے پوزیٹیو رہیے اللہ تعالی راستہ نکالنے والا ہے آپ دیکھئے ٹریٹمنٹ اگر بچوں کا نہیں ہو پا رہا ہے بار بار بیمار پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ چلو یہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور سیکنڈ آپشن کیا ہے تھوڑ آپشن کیا ہے کون سا بیٹر راستہ ہے کیا ریال پرابلم ہے کیا چیز کے وجہ سے ہمارے بچے سہتیاب ہو سکتے ہیں ہر بیماری کی شفا اللہ نے زمین پر رکھی ہے تو اس امید کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ وہ شفا بھی حاضل کرنے کی پوری کوشش کریے اور اس کے اندر مزید ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر سر پہ اس چیز کا بوجھ نہ لیں کیونکہ یہ جو چیز ہے اس سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے الٹا ماں باپ کی سہت پر بھی پرابلم آ سکتا ہے ان کے کام وغیرہ میں بھی پرابلم آ سکتا ہے تو فائنلی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو اسی چیز سے راضی ہو جائیں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اب ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں صبر بھی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہر حال میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار لوگ اس میں ایک نیگٹیف چیز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی کہ سورت الاسر میں جو دیا ہوا ہے وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ صبر کی تلقین کرنا یہ اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ ہم سب کو صبر کی تلقین کی ضرورت ہے تو آپ صبر کی تلقین کرتے رہے ہیں انکریج کرتے رہے ہیں انسان ہیں ہم لوگ سب اور انسانوں کے لئے اچھا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ راستہ نکالے گا تو یہ بات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی